مغل پرہ ورک شاپ وہ اپنے انشارچ کو درخواست دے کے چھٹی پہ جا سکتے ہیں ان کی تنخواہوں کا بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا اور ریلوے کو ایک عرب روپیہ ہفتے کا نقصان ہو رہا ہے لیکن یہ قومی مسئلہ ہے اور جس میں ہم نے آخری دنوں میں بلکہ آخری آپ ایک آدھے دن میں دیکھیں کہ ہم نے ایک لاکھ پینسٹھ ہزار مسافروں کو کراچی سے اٹھا کے کے پی کے میں اور پاکستان سارے میں پہنچایا ورنہ آج کراچی کی صورتحال دو لاکھ لوگ اگر سڑکوں پہ ہوتے تو اس کی صورتحال بڑی مختلف ہوتی اس کے ساتھ ہم نے تمام سٹیشنوں پر کرونا کرنٹائن جو ہے اس کی ہم نے جو داخلے سے پہلے اس کے گیٹس بنائیں جس میں ہماری پوری تیاری ہے کہ اگر چودہ تاریخ کو لاکڈاؤن ختم ہوا جس کے کے اثارات ابھی کم دکھائی دے رہے ہیں ان کیس اگر یہ ختم ہوا اور وزیر آزم صاحب نے ہمیں اجازت دی دی تو ہم کچھ ٹرینیں فل فور پندرہ تاریخ سے چلائیں گے بیالیس ہماری ایک سو بیالیس ٹرینیں چلتی ہیں روز کی لیکن اس میں بیس ٹرینیں یا بائیس ٹرینیں ہم چلانے کے لیے تیار ہیں اور ہمارے مزدوروں نے ان حالات میں اپنے کوچس کو جو کہ ظاہر ہے چالیس پچاس پچاس سال پرانی ہے ان کو ٹھیک کرنے میں ایک بڑا کلیدی کردار ادا کی ہے اور ہمارے کوئی سولہ سو پچھتر جو ہیں کلی ہیں کل کیبنٹ میں میں ان کا کیس لے کے گئے ہوں اور میں ثانیہ نشتر کا مشکور ہوں کہ پرائم منسٹر کی ہدایت تھی انہوں نے کہا جی کہ جو ون ایٹ ون ایٹ ون سیون پر یہ کلیوں کے ڈی ایس جو ان چارج ہیں وہ ان کے آئی ڈی کارڈ کے ساتھ میسج کریں گے تو بارہ ہزار رپیہ کلیوں کو بھی ملے گا کیونکہ سب سے زیادہ ایٹ ون سیون ون پر اگر جس جس سٹیشن پر کلی ہیں جن کی تعداد سولہ سو پچھتر ہے ان کے ان چارج یا وہ خود ان چارج سے مل کے ایٹ ون سیون ون پر میسج دیں گے تو اگلی قسط میں کیونکہ یہ جو قسط ہے یہ پنتالیس لاکھ کی جو آج شروع ہو رہی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو دو ہزار آٹھ سے اس میں ممبر ہیں یا دو ہزار گیارہ میں بھی سروے کے بعد یہ ممبر ہے جو کرون ٹائم کی اور جو اس وبائی مرض کی امداد ہے جو لاکڈاؤن کے بعد لاکڈاؤن کے بعد جو کوئی صورتحال بنی ہے وہ اگلے ہفتے سے وہ پیسے آنا شروع ہوں گے تو اس میں کلیوں کے بھی پیسے آ جائیں گے یہ جو آج ایک کرونا وائرس کا کیس نکلا ہے یہ کوئی ورک شاپ سے نہیں یہ باہر سے ایک وہاں آدمی آیا جس کا ٹیسٹ جو ہے وہ مصبت نکلا اس بنیاد پر آج ہم نے بارہ تاریخ تک تاکہ ان چار پانچ دنوں میں ہم اپنی ساری ورک شاپ کو ٹھیک کر سکیں اور مرض سے کرنٹائن سے اس کا پورا انٹی کرنٹائن سارا ہم اس کا میڈیکلی اس کو ٹریٹ کریں گے اور بارہ تاریخ تک ہم نے مغل پورا ورک شاپ کو آج بند کر دیا ہے اور ہمیں ہماری فریڈ ٹرین ویسی چل رہی ہے کچھ شکایت ملی ہے کہ لوگ فریڈ ٹرینوں کے ساتھ بھی چڑ جاتے ہیں آج ہم نے اس کا بھی نوٹس لیا ہے کیونکہ لوگ اپنے شہروں کا رابطہ بلکل ختم ہو چکے ہیں اور ان لوگوں کے خلاف ہم نے ایکشن لیا ہے انہیں شوکاز دیا ہے جن کی یہ شکایت محصول ہوئی ہے کہ شاید لوگ زبردستی چڑ جاتے ہیں یا چڑھائے جاتے ہیں ان کے خلاف بھی ایکشن لینے کا فیصلہ کی ہے پاکستان ریلوے ملک کے موجودہ حالات میں حکومت کی ہدایت کے مطابق بند ہے اور ہم مشکور ہیں شیخ حفیظ صاحب کے اور وزیر آزم عمران خان صاحب کے کہ ہمیں جو لاس مل رہا ہے اس کی کچھ نہ کچھ سبسیڈی ملے گی اور تمام مزدوروں کو تنخواہیں وقت پہ ملیں گی تمام لوگوں کو پینشن جو ہے وہ وقت پہ ملے گی ریلوے کی حد تک میں اس لیے یہ اعلان کرنا چاہتا تھا تاکہ ایک ہم نے نئی پریس کانفرنس کی یہ جگہ ریلوے میں ہی بنائی ہے تاکہ آپ لوگوں سے اس کا جگہ کا بھی ابھی تک تو ہم نے یہی چھٹی دی ہے جی تیرہ تاریخ تک اتوار تک چھٹی ہے ان کی بارہ تاریخ تک چھٹی دی ہے سب کو چھٹی سے مراد یہ ہے صرف مغلپورہ ورکشاپ کو بند کی ہے دس ہزار مزدوروں کو باقی مزدور جو ہیں وہ جو پچاس سال سے زیادہ ہیں کیریج فیکٹری میں اور ڈیزل ورکشاپ میں اور رسالپور میں اسی طرح وہ کام کریں گے اور جو پچاس سال سے زیادہ ہیں وہ اپنے انچارج کو درخواست دے کے کرونا کے فیصلے سے صرف آج ایسی سی میں تو زیادہ تر بات تو بجلی کے بلوں کی بارے میں اور یوٹلٹی سٹور کو پچاس ارب روپیہ جاری کیا گیا ہے تاکہ وہ رمضان پیکش سمیت یوٹلٹی سٹور جو اس وقت بیسک نیسیسٹری کی چیزیں ہیں وہ نو ہیں وہ دس ہیں وہ گیارہ ہیں وہ بارہ ہیں ان کی شارٹیج نہ پیدا ہو اور آج شیخ حفیظ نے ایسی سی میں یوٹلٹی سٹورز کو خاص طور پر حضائط کی ہے کہ بیسک نیسیسٹری کی چیزوں کو شارٹیج نہیں ہونی چاہیے یوٹلٹی سٹور تین یا چار فیصد اس ملک کی جو مارکٹ ہے اس کو اٹریکٹ کرتا ہے لیکن اگر کوئی لوگ وہاں سے زیادہ مقدار میں بھی چیزیں لے کے جا رہے ہیں تو اس سے بھی فرق نہیں پڑتا ان چیزوں کی شارٹیج نہیں ہونی چاہیے آج ایسی سی نے اس بات کی واضح طور پر یوٹلٹی سٹور کو حمیت کی دیکھیں جانگیر ترین جو ہے وہ پی ٹی آئی کی اہم شخصیت تھے اور ہیں بھی یہ جو کیس آیا اس کا فیصلہ پچیس تاریخ کو ہونا ہے جانگیر ترین نے موجودہ الیکشن میں پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کے بارے میں اور اس کے تنظیمی معاملات میں اس کا بڑا عمل دخل تھا اور ایک دن میں یہ کہنا کہ عمران خان اور جانگیر ترین میں فاصلے ہو جائیں گے میرا نہیں خیال عمران خان نے کل کیبنٹ میں بڑا واضح اعلان کیا ہے کہ میں شوگر اور آٹے کے ان زخیرہ اندوزوں کو جس سے غریبوں کو مہنگائی ہوئی ہے اس کو نہیں چھوڑوں گا لیکن یہ کہنا کہ واقعی آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ جانگیر واقعی یہ جو اپنے بچوں کی بات کر رہے ہیں اس حمام میں ساری ننگے ہیں پچھلے پانچ سالوں میں انہوں نے عربوں روپیہ جو ہے سبسیڈی لیئے اور یہ عربوں روپیہ کی سبسیڈی جو ہے اس کا حساب دینا ہوگا انہیں اور فرنزک رپورٹ میں جو چیز سب سے زیادہ اہم ہے کہ یہ چینی جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ سکسٹی ایٹ پوائنٹ نائن پرسنٹ جو ہے افغانستان شیفٹ ہوئی ٹی 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 یہ ٹی ٹی ہیں جو ہیں یہ تو افغانستان سے ویسے ہی ساری دنیا میں لگتی ہیں جو کوئی بھی انڈر انوائس یا اوور انوائس کسی کو پیسے بیجتا ہے میں چینی کی بات نہیں کر رہا جرنل بزنس کی بھی بات کر رہا ہوں اس کے پیسے جو ہیں وہ یا کابل سے لگتے ہیں یا کہیں اور جگہ سے لگتے ہیں کیونکہ کابل ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے پیسوں کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا اور کیا ان کی ایل سیاں کھلی ہیں جو ایکسپورٹ ہوئی ہے میرا نہیں خیال کہ یہ تورخم پہ ہی مال گیا ہے کتنا گیا ہے کتنا نہیں گیا گیا بھی ہے یا نہیں گیا اس کا فیصلہ فرنزک رپورٹ میں ہو جائے گا دیکھیں نظام تو چلانا ہی پڑے گا فینانس کو بچانا ہے یا عوام کو بچانا ہے اس درمیان سے راستہ بنانا ہے فینانس کو بچانا ہے یا عوام کی جانوں کو بچانا ہے اس میں راستہ بنانا ہے کہ فینانس بھی چلے اور عوام کی جان بھی بچے اور اس میں پرائم منسٹر عمران خان کی ٹیم بڑی محنت کر رہی ہے اور ساری دنیا کے حالات سے پاکستان باہر نہیں رہ سکتا ابھی ہماری اموات اللہ کا شکر ہے کم ہے اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن عمران خان بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس مہینے کے آخر تک اور وہ تاریخ پچیس ہی ہو جاتی ہے رمضان پہلا رمضان ہوگا فرنزک رپورٹ بھی ہوگی اور اس کرونا کا بھی فیصلہ ہو جائے گا کہ اس نے کتنا اوپر جانا ہے یا کتنا نیچے آنا ہے شیخ صاحب چینی رپورٹ پر جو بھی فائنڈنگز آئے ہیں اس کے بعد یہ باتی کی جانی ہے کہ شاید عمران خان سے اردم اعتماد میں نہیں سمجھتا میں نہیں سمجھتا پی ٹی آئی عمران خان کا نام پی ٹی آئی ہے عمران خان سے کوئی عدم اعتماد نہیں کرے گا جانگیر ترین ایک اہم شخصیت ہے پی ٹی آئی کی اور ہیں اب بھی تھوڑا بہت اونچ نیچ ہوئی ہے لیکن پچیس تاریخ کے بعد فیصلہ ہو جائے گا کہ ان دونوں حضرات کا کتنا فرنزک رپورٹ سے تلق تھا ہے یا نہیں ہے لیکن یہ کہنا کہ عمران خان پہ اردم اعتماد آ جائے گا یہ ایک دیوانے کی بڑھ تو ہو سکتی ہے لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تلق نہیں عمران خان کا نام ہی پرائیم نیسٹر ہے اور عمران خان کا نام ہی پی ٹی آئی ہے اس کو نکال دیا جائے تو پیچھے کچھ نہیں رہتا شیخ صاحب آپ کی بڑی خیاری نظر ہے سیاست کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ جو خسر و بکیان کو خوراک سے اکنامت اور پھر بیٹھ دیا گیا بہت بڑی سزا ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے صرف فیلڈنگ بدلی ہے عمران خان نے سلپ کا بندہ جو ہے وہ لانگ پہ کھڑا کیا ہے اور میرا میرا نہیں خیال کہ کسی شخص کو نکالا گیا ہے لوگوں کو اڈجسٹ کیا گیا ہے کیونکہ رپورٹ جس وقت عمران خان نے یہ جاری کر دی اس کے بعد پچیس تاریخ میں یہ بات پہلے کہہ چکا ہوں میرے خیال میں رپورٹ اور فرنزک کوئی کٹھا ہونا چاہیے تھا سو اب پچیس تاریخ تک جب تک فرنزک نہیں آئے گی اس وقت تک سارا میڈیا جو ہے وہ کرونا وائرس کو بھول چکا ہے اور چینی اور آٹے پہ ہی اپنی ساری بات سارے پروگرام چینی آٹے پہ ہوچنو ہوچ گئے ہیں اور فرنزک کو جو ہے وہ بھول گئے ہیں لوگ شیخ صاحب سوشل ڈسٹنس اللہ حکام کی جانب سے دکھا جا رہا ہے کہ دکائیں کریں آپ بھی اس کمیٹی کا احصہ رہے ہیں لیکن اس روم کے اندر بھی کیا کیمروں کے سامنے صرف سوشل ڈسٹنس دکھا جا رہا ہے کیمروں کے پیچھے کی حالتات بھی دیکھ رہے ہیں اور باقی پورے ملک میں بھی پنڈی اسلام آباد کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں دیکھیں یہ حالات تو اب ہم ایک بیس بائیس کروڑ کی آبادی ہیں ہم جتنی کوشش بھی کر لیں اس حد تک نہیں ہے یہ ہم نے سیٹیں دور دور اسی لیے لگائی تھی اب آپ بھی قریب قریب بیٹھ جائیں تو میں کیا کر سکتا شیخ صاحب یہ بہت ہے آپ ہر ایک بڑی شخصیت کو مشروع دیتے ہیں مجودہ آپ میں جہنگیتری صاحب کو کیا مشروع دیتے ہیں وہ بستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ شیخ رشید عمر اسلام آباد میں میڈیا سے باتجد کر رہے تھے اس دوران انہوں نے بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف میں کوئی اختلافات نہیں ہیں اور انہوں نے ساتھی یہ بھی کہا کہ اگر یہ ریپورٹ پچیس اپریل کو آتی جب فورنسک ریپورٹ آنی تھی تو زیادہ بہتر ہوتا